جو اس وقت انتہائی اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جس پلیٹ فارم پر ہم بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن جائے ہیں یہ پلیٹ فارم ہے سننی تبلیگی مشن کا سننی تبلیگی مشن یہ کوئی کسی اور جماعت کی تنظیم نہیں ہے یہ مسئلہ کے ہم مسئلہ کے معذب زبزب مسئلہ کے اہل سنت جسے پہچان کے لئے دور میں مسئلہ کے عالی حضرت آ جاتا ہے اسی مسئلہ کے عالی حضرت کی سچی ترجمان ہے مسئلہ کے عالی حضرت کی سچی ترجمان ہے اور اس تنظیم کے مسئلہ کے عالی حضرت کی ترجمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس تنظیم کے سرفرست عالی حضرت نبیرہ سرکار صدر شریعہ خلیفہ حضور تاج شریعہ مفتی آزم مہراشتر قاضی ممبئی حضرت علامہ مفتی الشاہ محمود اختر القادری مدد ذلول عالی جو اس تنظیم کے سرفرست عالی ہے یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت مفتی صاحب کی ذات گرامی کوئی تعرف کی محتاج نہیں ہے یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے بتائے ہوئے مسائل پر اور جن کے عوام لسولت کو دیئے ہوئے جوابات پر حضور تاج شریعہ بھی اعتماد فرماتے تھے اور میں نے یہاں تک سنا کہ اگر کوئی ممبئی سے حضور تاج شریعہ کی بارگاہ میں سوال پوچھنا اور کئی لوگ یہ پوچھتے کہ حضور آپ کے علاوہ سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہم کن علماء کرام کی طرف رجوع کریں تو مفتی حضور تاج شریعہ فرمایا کرتے تھے مفتی محمود افتر صاحب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو خود سرکار تاج شریعہ اعتماد فرماتے تھے آج بھی وہ آڈیو موجود ہوگی آپ لیٹ پر سرچ کر لیجئے میں نے سنا مفتی صاحب حضور تاج شریعہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے علاوہ اور کن علماء کرام سے ہم رجوع کریں تو حضور تاج شریعہ نے فرمایا مفتی شمساد احمد کی بلا قادری اور حضرت مفتی اختر حسین علیمی حضرت مفتی محمود اختر قادری ممبئی اس طرح سے چند علماء کرام کے نام حضور تاج شریعہ نے اشارت فرمائے جو آج بھی ہمارے لیے رہنمہ ہیں اور ہمارے پیشواہ ہیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آج بھی ہم اس تنظیم کے پلیٹ فرم سے جو آج دین و سنیت کا کام کر رہے ہیں یہ حضور مفتی صاحب اللہ کی سرپرستے میں کر رہے ہیں مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبل احمد ذلعالی وہ بھی ایک بہت جلیل القدر شخصیت ہے وہ بھی ہماری اس تنظیم میں تشریعہ لاشکے ہیں تو دیگر علماء ایل سنیت ہیں یہ تمام علماء کرام آج ہماری اس تنظیم کو مسلکِ آلہ حضرت کی تنظیم مانتے ہیں جانتے ہیں اور لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس تنظیم سے جڑ جائیے اس تنظیم میں شامل ہو جائیے جب وہ علماء اکرام لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ آپ اس تنظیم میں شامل ہو جائیے تو پھر کسی اور سے ہمیں اس سرپسی سٹیپیکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر کسی اور سے ہمیں جب مفتی صاحب قبلہ اس تنظیم پر اعتماد فرماتے ہیں تو پھر کسی اور سے ہمیں یہ بروسہ دلانے یا اس کا اعتماد دلانے یا اس سے کوئی سند دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ تنظیم الحمدللہ جب سے اس کی بنیاد پڑی ہے مسئلہ کے عالی حضرت کی بنیاد ہی پر اس کی بنیاد ہے اور انشاءاللہ آج تو یہ تنظیم مسئلہ کے عالی حضرت کی بنیاد ہے اور کل بھی انشاءاللہ مسئلہ کے عالی حضرت کے پلٹ فرم پر اور مسئلہ کے عالی حضرت کی ترجمان بن کر یہ تنظیم کام کرتی رہے گی میں اپنی عوام ایل سنت سے اور اپنے تمام بھائیوں سے یہ معدبانہ اپیر کرتا ہوں کہ آپ اس تنظیم سے خود بھی جڑیے اور اپنے دوست و حباب سے بھی اس تنظیم کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ کہئے اس لیے کہ یہ تنظیم مسلک اعلی سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی تنظیم ہے اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے کاموں کو اور اس تنظیم کے زیر تمام ہونے والے تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت بخشے اور ہمیں اللہ تعالیٰ تاتم آخر مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزر رہ کر دین و سنیت کا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس تنظیم کو خوب خوب اللہ تعالیٰ ترقیہ اتا فرمائے اور جو بھی حضرت جو بھی اس کے اندر دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے حصوں کو تمام کی شرط کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس تنظیم کو تمام حاسدین کے حسد سے تمام معاندین کے اناد سے اور تمام دشمنوں کے شرارت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس تنظیم کے زیرے تمام ہمیں خوب خوب اپنی بارگاہ میں اور اپنے دین کی اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ کی خدمات سنتوں پر خوب خوب چل کر خدمات کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اس تقصر اللہ ربی من کلی زمبی واتو بولیں